تو منموہن سنگھ نے لوگوں کو اڈریس کیا اور ان کو ایز وزیر خزانہ بتایا کہ ہمیں فورن ڈریکٹ انویسمنٹ چاہیے آج یہ پاکستان کی حالت کی طرح تھی تو انہوں نے یہ سٹیپ لے لیا پھر کیا تھا کہ پیسہ ہندوستان میں آنا شروع ہو گیا کہ جو عمران خان لائیکنگ تھی اوور سیز پاکستانیوں کی اور ان کی ایک امید بن گئی تھی کہ پاکستان بہتر ہوگا اس کو پکڑ کے بند کر دیا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹیویجن ٹی وی دنیا بھر میں جو ریاستیں ہیں ممالک ہیں وہاں باہر سے انویسمنٹ آتی ہے دبائی میں باہر سے انویسمنٹ آتی ہے ٹرکی لوگوں کو انسینٹیو آفر کرتا ہے کہ انویسمنٹ لائیں ویزا لیں کینیڈا یوکے یو ایس دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ فارن ڈریکٹ انویسمنٹ کو بیلکم کرتے ہیں جاتی ہیں کہ جسی ویسے فارن ڈریکٹ انویسمنٹ آ سکے فارن ڈریکٹ انویسمنٹ جو ہے وہ دو شعبوں میں تو بہت ہی آسانی سے آ سکتی ہے اور دونوں شعبوں میں اگر فارن ڈریکٹ انویسمنٹ آجے تو فائدہ بہت ہے نمبر ون ہے بزنس نمبر ٹو ہے ریل اسٹیٹ بزنس میں اگر آپ جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کو آپ انسینٹیوائز کریں ان کو ویلکم کریں جیسے ایپل انڈیا میں چلا گیا اور بہت بڑی کمپنیاں انڈیا میں ہیں گاڑیوں کی کمپنیاں انڈیا میں چلی گئی دنیا بھر سے اور ٹھیک ہے ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان بھی ٹوئی ٹوئی فائف کروڑ کی پاپولیشن ہے یہ بھی کچھ چھوٹی مارکٹ نہیں ہے اور بلکہ سمارٹ مارکٹ ہے زیادہ اور انڈیا کے مقابلے میں ہمارا جو پوٹینشل کسٹمر ہے وہ بہتر ہے ہندوستان کے مقابلے میں تو پاکستانی کی حکومتیں فارن ڈریکٹ انویسمنٹ کو اٹریکٹ کرنے میں کیوں ناکام ہیں اور کیوں غربت کو قبول کیا ہے اور ملک کے اندر ڈالرز نہیں ہیں اور یہ کام کون کرے گا کیسے ہوگا اور اس کے فائد کیا ہوں گے آئیے اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک دیکھیں جی پاکستان انفورشنٹلی پچھلے پچھتر سالوں میں جن طاقتوں نے چلایا ہے یا جو حکمران طبقہ آیا ہے وہ اصل میں کوئی کوالیفائیڈ لوگ یا الیجبل یا کوئی کوئی ڈائنمیک لوگ نہیں تھے مطلب یہ کہنا پڑتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بغل میں جو ممالک تھے برابر میں جو لوگ تھے وہ کہاں سے کہاں ترقی کر گئے ہم سے ایک سال کے بعد چائنہ آزاد ہوا اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہم بھی ادھری تھے ہم آرے سے کچھ بھی نہ ہو سکا ہم اس وقت دو ارب ڈالر ایک ارب ڈالر ہیں جی ہاف ارب ڈالر کی جو بھیگ مانگ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اصل میں پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس کا تو فقدان رہا ہی رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جو سیول بیوروکریسی ہے جو یہاں پہ بزنسز ہیں جو یہاں پہ لوگ ہیں ان لوگوں کی بڑی پسباندگی سامنے آئی اچھا یہ معاملہ ہمارے ساتھ آج ہے انیس سو نوے میں ہندوستان کے ساتھ بھی تھا ہندوستان کے پاس بھی ایک ارب ڈالر کی بھیگ نہیں تھی لوگ دے ہی نہیں رہے تھے ان کیا پولٹیکل کرائیسس تھا اور اس کے بعد پھر منموہن سنگھ جو ہے منموہن سنگھ جو ہے وہ وہاں کے وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے جو دیکھا صورتحال سارا الیکشن کے بعد جب وہ آئے کانگریس کی حکومت تھی تو منموہن سنگھ نے لوگوں کو اڈریس کیا اور ان کو ایز وزیر خزانہ بتایا کہ ہمیں فورن ڈریک انویسمنٹ چاہیے کیونکہ وہاں بھی یہی تھریٹ تھا ہندوستانیوں کو زیادہ تھریٹ تھا کہ پہلے ہم نے ایسٹیڈیا کمپنی کو بلایا تو وہ قبضہ کر کے سو سال کے لیے بیٹھے رہے اور ہم نے پھر بہت بہت مشکل لڑ لڑ کے ان سے ازادی لی اب اگر ہم انہی لوگوں کو ایسٹیڈیا کمپنی کی ٹائپ کے اوپر لوگوں کو یہاں پہ بلائیں گے بنا سکتے ہیں قوانین بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کو ویلکم کرنا ہوگا تو خیر وہ مرتا کیا نہ کرتا اس وقت ہندوستان کی حالت آج یہ پاکستان کی حالت کی طرح تھی تو انہوں نے یہ سٹیپ لے لیا پھر کیا تھا کہ پیسہ ہندوستان میں آنا شروع ہو گیا پانچ سال وہ وزیر خزانہ رہے منمون سنگھ پھر اس کے اگلے پانچ سال کانگرنس کو دوبارہ موقع مل گیا اور پھر وہ وزیر آزم بن گئے سونیا گاندی کے انڈر تو کہا جاتا ہے کہ یہ دس سال کے نوے سے لے کے دو ہزار تک جو ہندوستان کو ایک کام کرنے کا موقع مل گیا اس کے اوپر ہندوستان جو ہے وہ کہاں سے کہاں ڈیویلپ کر گیا آج ان کے چھے سو ارب ڈالر کے قریب ریزروز ہیں اور ہمارے دو تین ارب ڈالر ہیں ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا انہوں نے دو چیزیں کی تھی اس وقت ہم نے تو اس کے بالکل اپوزٹ کیا یعنی اس کے اگینسٹ ہم نے کیا انہوں نے پہلا نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہندوستانی اوورسیز کو پلایا تھا کہ آپ آجیں اپنا پیسہ لے کے ہمارے پاس یہاں پہ بزرس کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم نے ان کے ووٹی کینسل کر دیا یہ جو دو خاندان ہیں ان کو تھرٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمیں پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی کرتوتیں بھیڑی ہیں تو انہوں نے ان کا ووٹ کا حقی چھین لیا دوسری بات یہ کہ جو عمران خان لائکنگ تھی اوورسیز پاکستانیوں کی اور ان کی ایک امید بن گئی تھی کہ پاکستان بہتر ہوگا اس کو پکڑ کے بند کر دیا ہوئے اور یہ پیسہ ڈونڈ رہے ہیں یہ وہ اقدامات ہیں کہ ان دو اقدامات کی وجہ سے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا اچھا اب جو وے فارورڈ ہے وہ کیا ہے دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے کہ پاکستان میں فری این فیر الیکشن ہو جائیں اور جو بھی حکومت آئے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد ایکسپریس وے زیرو پوائنٹ سے لے کے رواد تک ایکسپریس وے کے دونوں طرف جو ایریاز ہیں وہ مجھے دے دیں میں پاکستان کا سارا کرزہ اتار دوں گا پاکستان میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا لیکن یہ کوئی دے نہیں سکتا نہ ہی چیفہ فارمی سٹاپ نہ ہی کاکڑ نہ ہی کوئی ہوئی یہ فرح وہ دے سکتا ہے کہ جس کے پاس دو تہائی اکثریت ہو اور وہ اسیمبلی سے بل پاس کرے کہ بھئی ہم یہ پروجیکٹ دینے جا رہے ہیں اس سے ہمیں اتنے عرب ڈالر ملے گا اور پھر ہم فارن ڈریکٹ انویسمنٹ لائیں گے یعنی دنیا کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ آکے یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بنائیں گی ٹھیک ہے نا جس طرح سے دبائی میں ہے جس طرح سے ٹرکی میں ہے ملیجیا میں ہے جس طرح سے سنگاپور میں ہے جس طرح سے اور ترکی آفتہ ممالک کے اندر ہیں تو ہمارا یہ ایکسپریس وے جو ہے وہ ایک تو خوبصورت بہت بن جائے گا کہ بھئی وہاں پہ ایک بڑی بلڈنگز بنیں گی دوسری بات یہ کہ ہاؤزنگ اور بزنس کی جو نیڈ ہیں وہ فلفل ہو جائیں گی تو یہ ہوگا تب کہ جب دو تھائی اکثریت ہوگی کیونکہ جب ریال شیٹ چلتا ہے نا تو چالیس انڈسٹریاں چلتی ہیں جب چالیس انڈسٹریاں چلتی ہیں تو لوگوں کو ایمپلائیمنٹ کے مواقع ملتے ہیں ویلس جنریشن ہوتی ہے یہ ہم نے عمران خان کے جو سکیم تھی نا ورٹیکل بلڈنگز کی اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا لوگوں نے بہت پیسے کمائے ہماری ترقی کی ریشو چھ پرشنر پر چلی گئی تھی تو پھر یہ آگئے انہوں نے کہا ترقی روکو کہ عمران خان ہیرو نہ بن جائے تو انہوں نے ترقی روک کے ملک تباہ کر دیا لیکن اب لمس یونیورسٹری کے طلبان نے یہ بتا دیا کہ وہ کتنا زیادہ زیادہ پاکستان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے ان کے وزیراعظم وہ بڑے ایسے ایسے کر کے پتہ نہیں وہ ہر بات کو ایسے ایسے کر رہے تھے میں تو حیران تھا کہ وہ بتانا کیا چاہ رہے تھے وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میں ایک پروڈکٹ ہوں پتہ نہیں کس کی تو وہ جو پروڈکٹ ہیں وہ سائی دنیا کو پتہ ہے کہ اس کی پروڈکٹ ہیں اور وہ ایسے پروڈکٹ نہیں ملک چلا سکتی ہے اور نہیں ایسی پروڈکٹ کی پاکستان میں ضرورت ہے یہاں عوام کی رائے کی ضرورت ہے عوام کی امپاورمنٹ کی ضرورت ہے یہاں عوام کو جو دب تک کہ آپ عوام کو ان کا حق نہیں دیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا اور یہ جو بھی طاقتیں کریں گے ان کو اس کا نقصان ہوگا اور وہ بغدیں گی آنے والے ٹائم میں پاکستان بدل چکا خدارہ پاکستان پر رحم کیجئے پاکستان کو فری اینڈ فیر الیکشن دیجئے دو تھائی اکسریت سے کوئی بھی آئے وہ فیصلے کرے تاکہ پاکستان میں فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو اور عام آدمی سب کا سانس لے پرابٹین انڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی